جی تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آپ کارز راکی آرڈ دیکھ رہے ہیں اور میرے نام سید شہاب شاہ ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس ایک اور پروجیکٹ آلٹو بھی ایک سارک آیا ہے موڈیفائیڈ اس میں موڈیفیکیشنز کریں گے ہم انشاءاللہ ابھی اس میں سے ہم نے انجن ریموف کر دیا ہے اور اس پہ ہم ڈنٹنگ سٹارٹ کرنے لگیں بیلو روف یہ سپری ہوگی یہ گاڑی اور اس کی ڈنٹنگ ہوگی اس کے علاوہ سیٹ کریں گے یہ مائنر سا کچھ یہاں پہ ایکسیڈنٹل کیس ہے تو اس کی سیٹنگ ہم ساری بنائیں گے دن اس میں ہم انجن انسٹالیشن اس کی کریں گے کنورجن ہے یہ تو ای ای فائی اینڈ آٹومیٹک تو اس میں ہزار سی سی کا انجن کے ٹین اے کا انسٹال ہوگا اور اس کے علاوہ گاڑی کا انٹیریر جو ہے اس پہ ہم کام کریں گے اور اس کی سیٹیں وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ چینج کریں گے سسپینشن کا کام ہوگا اس میں پھرال اس کا جو ہے فرنٹ اس کی سیٹنگ کرنی ہے لائٹیں اس کی چینج ہوں گی یہ ٹوٹلی ٹو کنورٹ کریں گے ہم جی ڈی ایم ورجن تو ہمارے ساتھ رہے ہیں ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس پروجیکٹ کی بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ اور بہت سارے جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو ملتے رہیں گے ویڈیو کا آپ اگر کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں کتنا ایکسپینس آتا ہے گاڑی پہ اور کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں گاڑی میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا اس کا انجن کمپلیٹ اس کا میکنیکل کام ہے اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ ہے بلو روف اور یہ ہمارے کسٹمر ہیں یہیں راول پینڈی کے ہی ہیں بیسیکلی تو وہ فیصلہ بات کے ہیں تو ابھی فیلال جو کنڈیشن ہے گاڑی کی وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دوہزار ایک موڈل ہے اور کنڈیشن وائز یہ کافی بہتر ہے کوئی آپ کو رسٹ وغیرہ اتنا کوئی نہیں ملے گا دیکھنے کو ہلکا بھلکا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ دوہزار ایک موڈل ہے تو اتنا چلتا ہے ابھی فیلال اس پہ رنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے موسیقی 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 ہم کمپلیٹ کرنے لگے ہیں کافی ساری جگوں پر زنگ تھا جو کہ ہمیں ریموو کرنا پڑا کہیں جگوں پر ہمیں بھی سوارا لگانے پڑے ہیں تو پرنٹ کی آپ کی ورڈری دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری جگوں پر زنگ ہے then ہم آ جاتے ہیں اس سائید پر یہ جو پیچ آ رہا ہے آپ دیکھ سنگ بھی سارا تو سارا زنگ ہے تو ہمیں پھر اس کو بھی بھی سارا کور کرنا پڑے گا یہ سائیڈ آلموسٹ ہمیں یہ جو ہنا بھی فیلال نہیں بھی یہ بھی ہمیں کرنے پڑے گی یہ پیچھے کا پینڈر ہو گیا then جو ہے ہم اندر سے بھی پھولیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھے جی اس کے علاوہ جو دوسری VXR ہے اس کا انجن ہے اس کی پیٹنگ ہو گئی ہے لیکسکل کام کچھ رہے گے گاڑی میں اور اس کو میں دکھاتا ہوں یہ کیٹن ایک ہی انجن ہے اور یہ سیم ایس ایس یہ جو گاڑی ہے ہم نے اسی طرح اس کو بھی ڈینٹ پینٹ کیا اور کنورٹ کیا اس کو جیڈین میں ٹرنٹ بیک کے بمپرز ٹرنٹ بیک کی لائٹیں اور اس کا ہم نے اس کا جو بیس ہے وہ سارا تیار کر دیا ہے صرف جیسے ہی گاڑی کمپیٹ ہو جائے گی انجن سسپنشن ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ایڈ جی اینڈ اس کو ہم نے پھر سپری کر دینا اور اس کی سیٹیں بھی ہی چین جاؤں گی تو سیٹیں میں نے ارینج کرنی ہے اس کی جکنیز ویلینٹ کی تو وہ اس میں لگ جائیں گی اور دن یہ آلماس آلماس انشاءاللہ اس کو ہمیں بلو روپ یہ بھی سپری ہو جائے گی تو یہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ یہ جی صورتحال ہے خلاللہ یہ دو جو وی اکسار کی پروڈیکٹس ہیں وہ ان کی ڈگی میں بھی آپ دیکھ رہوں گے کافی ڈینٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی صورتحال ہے ساری گاڑی کی اور انشاءاللہ ایک آہ دن میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جیسی کمپلیٹ ہوتا ہے دن میں آپ کو اس کی فائنل جو لک بنے گی گاڑی کی تو وہ آپ کو دکھاؤں گا ہر گاڑی پہ ہمیں محنت کرنی پڑتی اسی طرح کافی ساری چیزیں جو اندیکھی ہوتی ہیں اب جیسی ہم نے یہ فینڈر کھولا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ دیکھیں یہ پورا گلہ ہوگا ہے تو باہر سے یہ کچھ نظر نہیں آتا تو ہر گاڑی پہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھیں